ہلو ایفی وان این وölکوم بیک تو گیممگ سائیڈ اور گائز بگ فارم سیریز کے ایک اور اپسوڈ میں آپ سب کا ویلکم ہے اور گائز آج کے گیمپلے میں ہمارے دو تین بہت ہی امپورٹن کام جو ہے وہ پینڈنگ ہے ایک تو ہم نے کچھ گروپس پلانٹ کرنی ہے بکر سیزنز جو ہے وہ گزرا جا رہا ہے اور اسیز تی پرفیکٹ ٹائم کہ ہم جلدی جلدی سے جو ہے وہ اپنی گروپس وغیرہ پلانٹ کر لیں اور دوسرا گائی سے کیونکہ ہم نے کاؤز رکھی ہیں اور کاؤز کی بھی ہم نے بریڈ وہ رکھی ہے جو کہ سب سے زیادہ ریسورسز مانگتی ہے تو ان کو بھی ہم نے فیڈ کرنا ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ ٹی ایم آر کافی زیادہ جو ہے وہ کم پڑ گئی ہے تو ابھی اس سے پہلے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کوئی اور کام کرے تو امرجنسی بیسز کے اوپر ہمیں جو ہے وہ تو ان کے لیے مکسن تیار کرنا پڑے گا ٹوٹل مکس ٹریشن تیار کرنا پڑے گا جس کو ہم ٹی ایم آر بھی بولتے ہیں تو وہ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ انگریڈینٹس جو ہے وہ ان کے سمپلی جو مکسر ہے ہم نے نیو انسٹال کیا تھا پچھلے گئی امپلے میں اس کے اندر جو ہے وہ آن لوڈ کرنے پر کرنے ہوں گے تو کیا انگریڈینٹس ہیں بیسیکلی ہمیں چاہیے ہے اور اس کے بعد ہم نے انلوڈ کرنا ہے کچھ سٹرہ اینڈ آلسو سم سائلچ ٹھیک ہے تو کچھ زیادہ اس طرف کو لے لیا میں نے یہ ٹرکٹر لو بھی اچھے سے ریورس کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو سائلچ کو انلوڈ کرنے کے لیے ہم لیے والا ٹپر یوز کریں گے اینڈ آئی آلسو ہیو کوٹ آن نیو لوڈر ہونڈی فارم ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کنیکٹ کر لیا ابھی ہم چلتے ہیں اور یہ والا یہاں پہ اس کو اچھے سے مطلب پلیس کر دیتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو کوشش اس طرح سے پار کروں گے مجھے جو ہے وہ زیادہ پرابلم نہ ہو بعد میں اس کے اندر سٹاف آن لوڈ کرنے کی اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا سپیڈی طریقے کے ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ اس ٹپر میں چیزیں آن لوڈ کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ پوزیشن مجھے بہتر لگ دی ہے کافی زیادہ ٹھیک ہے ہم یہاں پہ اس کو پارک کر دیتے ہیں اینڈ آ یہ ہے جی وہ کلاس کا لوڈر جو میں نے ریسنٹلی پرچیز کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو انٹریر وغیرہ اس کو زیادہ دکھا دیتا ہوں کافی بڑا لوڈر ہے آہ ناو اس طرح بڑے لوڈر کو بائے کرنے کی ضرور کچھ اس لئے پیش آئی کیونکہ تاؤس جو ہیں وہ مینر کافی زیادہ پروڈیوز کر رہی ہیں اور میں نے وہ مینر جو ہے وہ سمپل جو فرنٹ لوڈر کے ہمارے شوولز ہیں ان کے ساتھ ان کو آہ وہ جو مینر ہے اس کو کلیکٹ کرنے کوشش کی ام سوری میں یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ کی بورڈ یوز کروں گا کیونکہ یہاں پہ جلدی جلدی منوور کرنا پڑتا ہے تو سٹیرنگ ویل کے ساتھ زیادہ دیر لگ جاتی ہے تو گئیز وہ مینر اتنا زیادہ پروڈیوز کر رہی ہیں کہ جو اگر ہم فرنٹ لوڈر کے ساتھ ان کا مینر کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک تو سلو بہت ہے اور اس میں جو ہے وہ ٹائم بھی کافی زیادہ کنزیوم ہوتا ہے کیونکہ جو شوول ہے نا فرنٹ لوڈر کا اس کی کپیسٹی جو ہے وہ کافی کام ہے تو ایٹ دی اینڈ دی ای ہیپنن ٹو سیل سم اف مائی کروپس ارلی اور کچھ میں نے اپنی کروپ سیل کی اور ایک آتھ فیلڈ کی جو ہے وہ قربانی دی جو ہے وہ ایک آتھ سیل کی اب یہاں پہ نا یہ اس کی پرابلم یہی ہے کہ یہ نا ٹپ پر تھوڑے سے اونچے ہیں ہمارے پاس اور یہ اس کا رینج جو ہے وہ تھوڑی سے کم ہے تو یہ تھوڑا سا کمپرومائز قسم کا سلویشن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ بلکل ٹپ سکتر کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہے ری لائف میں یہ مطلب اچھی خاصی ایک بڑی پروپلم تھی تو اس کو پھر اس وجہ سے اس کی جو ان لوڈنگ سپیڈ ہے نا اس کے اوپر بھی کافی زیادہ فرق ہاتا ہے لیکن آہ آن دی ادھر ہینڈ ہمیں جو ہے وہ ایک ہی باری میں ایٹ تھاؤزن لیٹرز جو ہے وہ سٹف ان لوڈ ہو جاتا ہے اس کے بکٹ میں ٹھیک ہے تو وہ بھی کوئی اتنی بڑی پروپلم نہیں ہے تو اس لیے یہ تھوڑا سا نا کافی زیادہ ٹائمی کنزیمنگ پروسس ہے اوکی تو اسی طرح سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پھر مطلب کی یہی ہے کہ اس کا بکٹ ہے نا وہ پھر ٹپر کے ساتھ یہاں وہ ٹچ کر رہا ہے وہ آپ کو بڑے دھیان سے اس کو مطلب ایسے ڈرائیو کرنا پڑتا ہے جو بھی جس چیز کے اوپر بھی آپ سٹف ان لوڈ کر رہے ہیں اور سلو سپیڈ جو ہے وہ بھی آپ کو مطلب کے پھر برداشت کرنا پڑتی ہے بکوز می بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی ریمپ سسٹم لگا لیں لیکن ہر جگہ پہ تو ریمپ نہیں لگا سکتا ہے ابھی یہاں پہ اگر ریمپ لگائیں گے تو وہ بھی مطلب کوئی پروپر سلیشن نہیں ہے میں بھی کوئی موبائل ریمپ جو مطلب کے کسی رکھ کے بغیرہ کے پیچھے ہم لوگ جو ہے وہ لگا سکیں کیونکہ ریلائیف میں تو کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے کوئی اگر مسال کے طور پر اگر یہ ٹپر اونچا ہے تو لوڈر نیوہ ہے مطلب نیوہ پنجابی ابھی نکلی گئی ہے تو لوڈر تھوڑا سا لو ہے تو ٹپر کے ایجز جو ہیں وہ تھوڑے سے اونچے ہیں تو ان ریلائیف جو ہے وہ پھر ہم ایک ریمپ وغیرہ بنا لیتے ہیں بنا لیتے ہیں یا پھر جو ہے وہ کئی سے منیج کر لیتے ہیں لیکن یہاں پہ میں بھی آئی ویل سی اگر کوئی مجھے ایسا ریمپ ملا جس کو ہم لوگ جو ہے وہ کسی ٹریکٹر وغیرہ کے پیچھے لگا کے یوز کر سکتے ہوئے then we will definitely try abe کیا کر رہا ہے اس کا تھوڑا سا مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے ڈرائیو کرنے کا کیونکہ میں نے یوزلی کبھی لوڈر اتنے یوز نہیں کی ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرا فرس ٹائم ایکسپیرینس ہے وہ بھی ایکسپیرینس اس طرح سے ہے کہ ابھی امرجنسی بیسس پہ مطلب پڑ گئی اس کی ضرورت چاہید میں یوز نہ کرتا لیکن اس کے علاوہ اور کوئی آپشن تھا ہی نہیں ورنہ پھر بھئیہ ٹائم ہی بہت زیادہ کنزیوم ہوتا تھا کوئی سٹاف آن لوڈ کرنے میں تو اس کو بھی زیادہ جو ہے وہ ٹائم نہیں لگنے والا ہیں ابھی میکسیمم کتنی کا کپیسٹی ہوگی بھی اس ٹپر کی تو آئی گیس وی کین مینج تس ویری ایزیلی اگزیکٹلی تو یہ اس کو مطلب کہ یہ ہی اس کا نقصان ہے کہ اس کو نا ان لوڈنگ سپیڈ بھی کافی زیادہ اس کی ایڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈے سلو ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو کافی زیادہ ریلسٹک طریقے سے ان لوڈ کروں لیکن آپ کے سامنی یہ جو بھی سیچویشن ہے تو میرے خیال سے ایک ہمارا یہاں پہ اور آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ فل ہو جائے گا یہاں اتنا ہو جائے گا کہ ہم لوگ جائے وہ آج کے دن کے لیے ٹی ایم آر بنا پائیں گے اپنی کاؤز کے لیے جتنا ہمیں چاہیے ہوگا تو یہاں پہ بھر چکا ہے جی تو سائلیج ہمارے پاس کافی زیادہ ہے آن دی ادھر ہینڈ جو ہے اور جو دوسری چیزیں ہیں مثال کے طور پر سٹرا اور ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا کم پڑ جائے گا لیکن اس کی بھی اتنی پرابلم نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی یہ سمر آئے گا تو وہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں آویلبل ہونا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ بھی ہم بنا لیں گے سمر میں اور تقریبا تقریبا جو ہے وہ پھر سٹراک کی بھی آ جائے گا سٹراک کی تو ایسے کافی کم ضرورت ہوتی ہے تو وہ تو اتنا کوئی ایشو خاص نہیں ہے لیکن یہ جو ہے وہ کافی زیادہ یہ بھر چکا ہے ہمارا ٹپر ٹھیک ہے اور اس کو ہم ایسی سیدھا یہ ہم ڈریکٹ جو ہے وہ فیڈنگ ٹراف میں بھی ان لوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ لیکن آج کے گیم لے میں کیونکہ ہم نے جو ہے وہ ٹی ایم آر بڑھانا ہے آج ہم لوگ یہ والا سائرہ سائلیج جو ہے وہ یہ مکسر میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھوٹی تھاؤزن لیٹرز آلموسٹ اس ٹپر کی کپیسٹی ہے تو ہم نے کتنی جلدی جو ہے اس ٹپر کو بھر لیا اور یہی اگر ہم جو دوسرا ہمارا نارمل لوڈر ہوتا ہے پرنٹ لوڈر تو ٹریکٹر کا جو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ابھی وہ گاؤں کے ابھی یار یہ یہ گائے کے کام دیکھو یار ارے بھائی ارے بھائی ارے بھائی ابھی یہ بھی مکس ہونا چاہتی ہے کیا کیما بن جائے گا تیرا چپلی کباب بنا کے کھا جائیں گے سارے تیرا اینیویز تو یہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ سائلیج جائے جائے گا یہاں پہ سٹرا جائے گا اور یہاں پہ ہی جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سارا اس کا سسٹم ہے اور یہ پھر آپ کو خود ہی مکس کر کے جو ہے وہ دے دے گا آپ کو تو بیسیکلی لوڈنگ ویگن میں بھی آپ ایسے کرتے ہیں جو مکسر ویگن ہوتی ہیں ہمارے بس چھوٹی ان میں بھی آپ یہی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن وہ ہے کہ وہ ان کی ایڈ تی اینڈ یہ ہے پرابلم آتی ہے کہ ان کی کپیسٹی یہ ہے وہ کافی زیادہ تھوڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جی ہمارا سائل جس میں ان لوڈ ہو رہا ہے ہمارے باکی سائل جس میں ہمارے باکی سائل جب ہم سیمپلی اپنے جس میں اپنے کاؤ فارم پہ ہی ان لوڈ کر دیتے ہیں اور تو کہیں یہ جائے گا نہیں ٹھیک ہے اور ہمارا یہ یہاں پہ ہوتا رہے گا پھر یہاں پہ ہنا سا گیر فولی منور کرنا پڑتا ہے آپ کو آبے یار اٹک گیا نا اوکی آہ شیٹ تو یہاں پہ ہی ان لوڈ کر دیتے ہیں آگے جہاں بھی نہیں رہا یہ ٹپر لو جی یہ ہو چکے ہے جی ہمارا یہاں پہ سائل اچ ان لوڈ ابے کیا ہو ہو گئے یار اصل میں نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے جو ہیں وہ لیسی میں یوزیلی یہاں پہ چھوٹی ویکلز جو ہے وہی یوز کرتا ہوں یہ بڑی ویکلز جو ہے یہ تو آج پہلی باری تقریباً لے کے آ رہا ہوں میں اس طرف کو اب یہاں پہ یہ دیکھو یہ اتنا بڑا جو ہے وہ پہاڑ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سارا مینور ہے ہمارے پاس پڑا ہوا اور یہ بالکل ان کے فیڈنگ ٹراف کے سامنے میں تو حیران ہوں کہ یہ میپ بنانے والے کے دماغ میں کیا چل رہا تھا مطلب اتنی گندی جگہ پہ اس نے مینور سٹور کروایا اور یہ مینور سپریڈر ہے یہ میں نے ریسنٹلی بھرا ہے کوئی اتنا کمپلیٹلی نہیں بھرا جتنا مطلب کیا ہو سکا اتنا میں نے بھرا اس کے باوجود بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے کہ یہ کتنا یہاں پہ پہاڑ سا بنا ہوا ہے میں نے رکھا ٹھیک ہے اور یہ پھر میں نے جو ہے وہ جو ابھی ہم نے لوڈر یوز کر رہا تھا اسی کو یوز کرتے ہوئے بھرا تھا کیونکہ بھئی ہے جو نارمل ہمارے فرنٹ لوڈر ہیں وہ تو بہت ہی چھوٹے ہیں تو دماغ کا بھوسڑا ہو جاتا ہے وہ بلکل ہزار ہزار لیٹر کر کے سپوس اگر کسی چیز کی ابھی یہ سٹپر کی فورٹی نائن تھرٹی نائن تھاؤزن جو ہے وہ کا پیسٹی ہے تو وہ ان کا ہزار ہزار کر کے ہمیں فورٹی ٹھرٹی نائن جو ہے وہ ٹھرٹی نائن دفعہ جو ہے وہ اس کو ان لوڈ کرنا پڑا تھا اس کے اندر تو بھرمیجن کرو کہ ٹھرٹی نائن بار آپ جو ہے وہ نیچے کوئی چیز اٹھاؤ اس کے اندر رکھو تو ٹھیک ہے ریل لائف میں بھی کوئی اتنا زیادہ کام نہیں کرتا فارمز جو ہے وہ بڑے ان کے اوپر کلیرلی جو ہے وہ جترہ کی چیزیں ہوتی ہیں اینیویز یہاں پہ ہم جیترا ہمیں سائلج ریکوائیٹ تھا وہ ہم نے کر دیا ہے جو ان لوڈ آہ اس اوکے میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی چیز ہی نہ پارک اور میں ٹھوک نوں اس کے اندر لے جا کے اس ٹپر کو ٹھیک ہے اینڈ اوکے نہیں نہیں بھئی ایم سوری یہاں پہ نہیں میں اس کو پارک کر سکتا کیونکہ بھئیہ یہاں پہ ابھی ہم نے جو ہے وہ ایک فرنٹ لوڈر کا جو ہے وہ شوول لینا ہے شوول نہیں وہ ہوک لینا ہے بیلنگ والا یہاں پہ اس کو ہم پارک نہیں کر سکتے ہیں ایم سوری ہمیں اس کو پارک کرنا ہوگا یہاں پہ اس طرف جو ہے وہ اس کو پارک کر دیتے ہیں کبھی کبھی ہے نا ریورس کرنے میں مجھے خود میں خود کو بڑی پروبلم ہوتی ہے میں بہت زیادہ جو ہے وہ انفیوز ہو جاتا ہوں اور یہاں پہ بیسیکلی سائیڈز سے ہمارے جو ہے وہ ویٹس ہوگیرہ بھی پڑے ہیں تو میں بیسیکلی ان کو بھی کچھ بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اینیوز ہو گیا ہے جی ریورس ہمارا ٹرولا اور ابھی ہم نے جو ہے چلو اسی کو ہی یوز کر لیتے ہیں یہ ٹریکٹر کی یوز کر لیتے ہیں اور ابھی ہم نے یہ والا اپنا ٹپر کنیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کی اوپر ہم جی لا دیں گے بیلز اپنی اور لا دیں گے یہ کوئی پنجابی کا ورڈ نہیں ہے ایٹس این اردو ورڈ ٹھیک ہے تو یہ ہو چکتا ہے جی ہمارا ناو وی ویل سمپلی گو ٹو دی بیلز ٹیش یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ بیلز سٹور کر رکھی ہیں وہاں پہ جائیں گے اور اس ٹپر کو جو ہے وہ پار کر دیں گے اوکے تو ابھی ہمیں جو ہے وہ چاہیے ہی بیلز تو وہاں پہ پارک کریں بھئیہ اس کو اوکے تو فی الحال کے لیے یہیں پہ پار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہینڈ ناو ابھی ہمیں جو ہے وہ چاہیے اپنا دوسرا ٹریکٹر جس کے اوپر ہم نے فرنٹ لوڈر کا انتظام کر رکھا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے وہ ٹریکٹر اور اس کے اس سے پہلے یہ میں چھوٹے والا ٹپر جو ہے وہ یوز کر رہا چیزیں جو ہے وہ آن لوڈ کرنے کے لیے لیکن یہ چھوٹا ٹپر بھی گزارا نہیں کر رہا تھا کہ بھئی یہ کاؤز پتہ نہیں ابھی یار بڑی ویسے موہ سے چل بھی ہو رہی ہیں گائیں ٹیوٹ لگ رہی ہیں بہت زیادہ مجھے تو انیویز لیٹس گو اور یہاں پہ اس ٹپر کو بیسیکلی پار کر دیتے ہیں ہمیں اس کو یہاں پہ اس کی فیلحال ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے جو مین چیزیں تھی نا وہ آرریڈی ان لوڈ کر رکھی ہیں اوکے تو یہ ہو گیا جی ہمارا ٹپ پر ابھی ہم اس کا جو فرنٹ والا شوول ہے اس کا بھی ان لوڈ کر دیتے ہیں ہم پھر ڈیٹیش کر دیتے ہیں یہ ایک چھوٹا شوول بھی ہے اور آپ سوچ رہے ہوگے کہ یہ چھوٹا شوول کس لی ہے اور یہ بڑا بھی تم نے کریکٹ کر رکھا ہے تو بڑا بھی میں نے لگایا تھا اس کو لیکن کام نہیں بنا ہمارا بڑے کی کپیسٹی بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے اور بڑے شوول کا پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم نے اینیملز کے رلیٹڈ کوئی چیز ان کا مطلب کہ وہ کلین کرنا ہو نا فیڈنگ ایریا تو وہ بڑے والے شوول سے ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے تو اس لیے چھوٹے والا شوول جو ہے وہ میں نے یہاں پر رکھ چھوڑا ہے تو چھوٹا شوول پھر میں نے سیل نہیں کیا تو یہ ہمارا بیل سپائک کنیکٹ ہو چکے ہیں اس سے اب ہم سیدھا جائیں گے اور ہماری جو ہے وہ بیلز اس کے اوپر لوڈ کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ کتنی بیلز جو ہے وہ ہم لوڈ کر پاتے ہیں میں کوشش یہی کروں گا کہ ان کا یہ جو ارینجمنٹ ہے اس کو برباد نہ کر دوں کیونکہ بڑا کام خراب ہوگا پزل ہو گیا میں یہاں پر تھوڑا سا نہیں یہ ٹھیک سے نہیں پڑ رہا بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ہمارا ٹریکٹر کے پیچھے کوئی ویٹ کنیکٹ کر لیتا چاہیے تھا ایسے تو یہ کام بہت ہی خراب ہے اور اس ٹریکٹر کا خیر سے بریکنگ ڈسٹنس آرڈی کافی زیادہ ہے تو اس میں ریفنریلی پھر بہت زیادہ پروبلمز آنے والی ہیں کیونکہ یہ جلدی بریک نہیں لگتی اس ٹریکٹر کی تو آپ کو نا نورملی ٹریکٹر سے اس کی بریک جو ہے وہ کافی دیر پہلے اور اچھے سے پریس کرنی پڑتی ہے آہ اوکے تو گائز میں نا ٹو بی ہونسٹ آپ کا ٹائم تھوڑا سا سیو کروں گا اور یہاں پہ ہم جلدی سے جو ہے نا بیلز اس کے اوپر لوڈ کر لیتے ہیں اوکے جی گائز تو آئی ایم نوٹ ہا پرفیکٹ سٹیکر تو جیسے دیسے کر کے یہ بیلز میں نے جو ہے وہ سٹیک کی ہیں اینڈ آئی تنک کہ اتنی بیلز جو ہے وہ کافی ہوں گی ہمارے لیے اور کیونکہ ہم نے جو ہے وہ سائلج جتنے آنلوڈ کیا ہے اس کی کپیسٹی کو دیکھتے ہوئے تو میرے خیال سے دیس بیلز آہ مور دین ایناف اور آئی جس ٹھوپ کہ یہاں پہ ابھی بیلز جو ہے وہ ایکسپٹ ہو جائیں یہ نہ ہو کہ بیل کی فارم میں یہاں پہ سٹرائے ایکسپٹی نہ ہو اور پھر ہم دیکھیں گے بھئیہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اینڈویز لیٹ سی کہ کیا بنتا ہے یہاں پہ اینافی نوڈ ہمیں سٹیٹ فور آرسلو اوکی، تو ابھی تک تو یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا ذیئٹ مینز کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے دوسرے ٹریکٹر میں جانا پڑے گا جا نا پڑے گا اور یہاں پہ ایک بار پھر سے اس والے ٹریکٹر کو یوز کرنا پڑے گا اور می بھی we can try to push the bails on the ground لیکن اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ ایک بیل کے ساتھ experiment کریں گی کہ بیل accept ہوتی بھی ہے وہاں پہ یعنی ہونی تو چاہیے basically اس نے کیا کرنا ہے بیل کو shredی کرنا ہے تو ہونی تو چاہیے according to law لیکن let's see کہ کیا بنتا ہے جی یہاں پہ میرے خیال سے trailer ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا uncompromised position پہ کھڑا کر دی ہے اور آرے بھئیہ کانڈ کر دیا anyways let's go جی اور واہ 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 ہو گئی ہو گئی ہے جی بیلز ہماری accept تو ابھی ہم نے easy سا ایک کام کرنا ہے اور وہ easy کام یہ ہے کہ ان بیلز کو ہم نے جو ہے وہ push کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ہم ان کو اگر اتارنے بھی ویسے ہی لگ پڑے نا تو ہو گیا کام ہمارے والا ٹھیک ہے تو ایسے کریں گی ان کو اور یہ تھوڑا سا اوپر جا رہا ہے تو ایسے کر کے ان کو push کر دیتے ہیں اوکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً ہم نے ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ہی لیا ہے بیلز کا اور یہ کافی آسانی کے ساتھ ہے نا یہ دیکھیں آپ یہ almost فرنے والی position پہ آ چکا ہے تو basically 30,000 لیٹرز اور 24 میرے خیال سے 30,000 لیٹرز اس کی جو ہے وہ maximum capacity ہے تو 6000 لیٹرز جو ہے وہ short ہے یہ والا تو ابھی ہم ایسے ہی exactly یہاں پہ ہے جو ہے وہ بھی لاکے یہاں پہ store کر دی ٹھیک ہے تو اس بار میں ایک بیل ایکسٹرہ لے کے آؤں ہوں تو this will count as 28,000 لیٹرز جو ہے یہ total capacity ہو جائے گی کیونکہ ایک بیل جو ہے وہ ہم ایکسٹرہ لے کے آئیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ again تھوڑی سی unrealistic driving تھی but at the end of the day we have this amount ready ابھی ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ spin کر رہی ہے machine totally اور یہ یہاں پہ ابھی بنا دے کی ہمارا جو بھی TMR کی requirement ہوگی تو یہاں پہ ہمارا TMR جو ہے وہ یہاں پہ بن جائے گا easily تو ابھی TMR تو ہم نے بنا لیا now ابھی ہم نے کچھ جو ہے وہ crops plant کرنے ہا رہے بھئی اوہ بھئی یہاں پہ دیکھوں میں خود ہی blades کے ادھر لکھل گیا تو TMR تو ہمارا بن چکا ہے ابھی ہم نے کچھ جو ہے وہ crops plant کرنی ہے تو let's go to the planting section anyways guys یہ کچھ دیر بعد یہ machines جو ہیں وہ چلی ہیں تو میں نے پہلے آپ کو خالی دکھا دی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ساری machines جو ہے وہ بھی چل رہی ہیں اور جو چیزیں ان کو چاہیے تھے انہوں نے unload کر دیا مرلب یہ pipes نے جو ہے وہ stuff کچھ جو چاہیے تھا وہ unload کر دیا اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں تھوڑا سا میبی time fast forward کروں تو یہ شاید again چل جائے تو guys ہمارا کچھ fields جو ہیں وہ ready ہیں ان کو میں نے lime بھی spread کیا ان کے اوپر وہ upload بھی ہیں مرلب a to z وہ بالکل ready ہیں ان کے اوپر ہم کوئی بھی crop جو ہے وہ plant کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم نے seasons mood enable کیا ہے تو ہم کوئی بھی crop جو ہے وہ plant نہیں کر سکتے we have to see کہ جو جن crops کا optimum temperature آ چکا ہے ہم وہی plant کر سکتے ہیں اور کوئی اگر ہم crop plant کریں گے تو می بھی وہ جو ہے وہ germinate نہیں ہوں گی اور at the end of the day ہمیں مطلب کے وہاں پہ کچھ ملے گئے ہیں اس field پہ ٹھیک ہے اور وہ لگتا ہے ہمیں ان کو جو ہے وہ دوبارہ plant کرنا پڑے تو ابھی ہم لوگ یہ جو ہے ستارہ کا seeder use کرنے جا رہے ہیں اور ایک field ready ہے تو میں نے آپ سے پچھلے game play میں بولا تھا میری priority یہ ہوگی کہ اس بار جو ہے نا crops maximum plant کروں ٹھیک ہے اور ہر طرح کی crop جو ہے پلانٹ کروں تاکہ ہمارے پاس جو سمر اور autumn کا seasons ہے دونوں even early winter تو ہم لوگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہے یہ نہ ہو کہ کسی بھی season crops جو ہے وہ ساری ہم summer میں harvest کر رہے ہیں باقی کے season ہم مو دیکھتے رہے ہیں کہ بھی اب کیا کریں ٹھیک ہے تو اس چیز سے avoid کرنے کے لیے اب ہم ہر طرح کی crops جو ہے وہ plant کر رہے ہیں ابھی میں future میں جو ہے وہ carrots plant کروں گا onion plant کروں گا even sugarcane بھی because why not اس map میں جو ہے وہ آپ sugarcane بھی plant کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ seeder پہنچ چکا ہے تو ابھی ہم نے اس کے لیے seeds لے کے آنے اور seeds میں اس کو دیکھو automatically بھی refill بھی کر سکتا تھا لیکن i decided کہ نہیں یار ایسے کام ٹھیک نہیں ہے ہمیں جو ہے وہ seeds تھوڑے سے manually ہی کرنے چاہیے تو ابھی ہم یہاں پہ manually تھوڑا سا seeds کے pallets جو ہے وہ load کر لیتے ہیں اس trailer کے اوپر کیونکہ manual کام میں پھر جو ہے وہ اس کا اپنے مزہ ہے اور آپ کو تھوڑا سا gameplay آپ کو خود بھی game جو ہے وہ کافی زیادہ interactive لگتی ہے compare to you know کہ آپ وہی same old چیز میں جو ہے وہ use کرتے رہے same old طریقے سے جو ہے وہ game game kھیل دے رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے you're achieving nothing اور میں basically کوشش کر رہا ہوں کہ خود بھی میری تھوڑی سی better practice ہو جائے front loaders کو بالخصوص use کرنے کی تو جیسے ابھی پچھلے gameplay میں آپ نے دیکھا کہ کوئی بہت اچھے طریقے سے میں نے جو ہے ابھی یار یہ کیا problem آ رہی ہے تو جیسے ابھی آپ نے پچھلے gameplay میں دیکھا کہ میں نے کوئی بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ bail stack نہیں کی تھی ordinary سے طریقے سے مطلب stack کی تھی کافی زیادہ gaps تھا اور کوئی اچھے طریقے سے مطلب کیا نا وہ organize نہیں ہوئی تھی bailes ہماری تو اس چیز کو avoid کرنے کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا ہسا میری practice ہو جائے تو ابھی یہ دیکھو کہ مرے خیال سے مجھے نا یہاں پہ pairing wheel use کرنے کی بجائی کی بارڈ use کر دینا چاہیے تو اس کو ابھی ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں جی کیونکہ یہ کچھ زیادہ ہی تنگ کر رہا ہے اس کے وعی سے نیچے والے pallets جو ہیں وہ بھی disturb ہو رہے ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ رکھ دیا اور ابھی یہ والا اٹھا لیتے ہیں لڑسی کے اٹھا بھی سکتے ہیں اس کو نہیں نہیں اور نیچے لے کے جانا پڑے گا ہمیں اور نیچے لے کے جانا پڑے گا اوکے تو یہ اب یہاں پہ پک ہو رہا ہے میں میں بھی یہاں پہ تھوڑی سی وڈیو کٹ کر کے اپنا ٹائم لے کے جو ہے وہ ان کو دبارہ اچھے سے ارگنائز کر دوں ٹھیک ہے تاکہ یہ چار اٹلسٹ پورے تو آجائیں ویسے تو اس پہ چھ pallets کی capacity ہے اور اگر آپ اوپر نیچے رکھیں تو پھر آپ اور بھی زیادہ ملک کے store کر سکتے ہیں لو جی گیس تو کافی ملک ٹائم بغیرہ وہ یہاں پہ تھوڑا سا لے کے تو یہ اس طرح سے یہ سیٹ اپ بنے ہمارا ہوپلی تھوڑا سا بہتر ہے پتہ نہیں کیوں جب میں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں گیم پلے تو تب اتنے اچھے طریقے سے نئی سٹیک ہوتے اور جب میں نہیں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں تو بڑی ایزیلی ریکارڈ ہو جاتے پتہ نہیں یہ کیا سین ہے ابھی آپ لوگ ہی بتا سکتے ہو بہتر تو یہ ہم لے آئیں تھوڑا سا اور میرے خیال سے اتنے سیڈز اور فرٹیلائزر جو ہے وہ کافی ہوں گے ٹھیک ہے پروپلی ہم نے ان کو پیچھے بیلٹ لگا کے کابو کیا ہوئے گردیں تو فالی نہیں یہ تو ہمارا سامنے سیڈر جو ہے وہ بھی کھڑا ہوئے تو اس کے اندر لے جا کے یہ سارے انلوٹ کرتے ہیں تو آج کی گیم پلے میں ابھی جو ہے وہ کروپ ہم لوگ جو ابھی پلانٹ کریں گے that's going to be لائن سیڈ اور نیو کروپ ہے یہ اور میں جاتا بھی تھا کہ ہم لوگ جائے وہ کچھ اس میپ کی ایکسکلیوزیو نیو کروپ جو ہم ان کو بھی پلانٹ کریں ٹھیک ہے یہ ہو چکے ہیں جی ہمارا اور یہاں پہ ہم لوگ جائے اس کے بیلٹ اتارنا بھول گیا میں ٹھیک ہے تو لیٹس کو اور ایک بیلٹ رہ گیا چلو کوئی نہیں اس کو ہم بھی ہم اتار لیتے ہیں نو پروبلم نو پروبلم فور می تو یہ ہم آرے اتریہ بھئی اوکے تو ابھی ہم یہ والے باقی کے پلٹس چاہے وہ ون بائی ون اتار کے انلوڈ کرتے ہیں اس میں بیسے سیڈر کی کپیسٹی کافی زیادہ ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ ملٹیپل اس میں اس طرح کے بیگس جو ہے وہ سیڈ بیگس آنلوڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ کوشش کروں گا کہ اگر ہم نے فیچر میں پھر کبھی مینوالی جو ہے وہ کوئی چیز سیڈ وغیرہ فل کرنے ہوئے تو ایک بیگ بیگس کے نام سے موڈ آتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ وہ والا موڈ جو ہے وہ بھی یوز کروں تو اس سے یہ ہے کہ کافی انٹرسٹنگ ہے تو اس میں آپ کو تھوڑے سے بڑے کپیسٹی کے جو ہے وہ بیگس وغیرہ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خود بھی اوپن ہو چکے جی اس کے ڈھککن ٹھیک ہے اور یہ اس کے اندر جو ہے وہ سیڈ جانا شروع ہو گئے تو یہ دو پیلٹس سیڈ کے جو ہے ہم اس کے اندر انلوڈ کر دیں گے اور اسی طرح جو ہے وہ پھر ہم اس کے اندر جو ہمارا فرٹیلائزر ہے وہ بھی انلوڈ کریں گے سو اٹھال گوئنگ ٹو ٹو ٹیک سم ٹائم اس یوشول اور میں کچھ کروں گا اس بار سکیپ نہیں کروں تھوڑا سا پھر آپ لوگوں نے دیکھنا ہی کیا ہے اگر سکیپ ہی کر دیں تو یہ تو اٹلیسٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ہی انلوڈ کر دوں گا کیونکہ پچھلی دفعہ جو ہے میں کافی زیادہ سکیپ کر چکا ہوں زیادہ سکیپ کرنے سے بھی جو ہے وہ لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں ابھی کیا کریں بھئی ہر طرح کے لوگ ہیں یہاں پہ اس چینل پہ سب ہی کو خوش جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے انیویز تو تھوڑی سی پریکٹس ہوئی ہے آپ دیکھ ہی سکتے ہیں ان کو اوپر رکھنے میں تو ابھی اتنی زیادہ انلوڈنگ میں پرابلم نہیں آ رہی ہے مجھے تو آپ نے کبھی مینوالی چیزیں ایسے پیلٹس انلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے یہاں کرتے رہتے ہیں جو بھی آپ کا ایکسپیرینس آپ میرے سے ضرور شیئر کیجئے میں جو ہے وہ کومنٹ سیکشن میں آپ کے ریپلائز کا جو ہے وہ ویٹ کر رہا ہوں اگر کوئی بندہ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہا ہے تو آپ نے کب اور کہاں پہ اور کتنے پیلٹس جو ہے وہ انلوڈ کی ہے اور کتنے بہتر ہیں آپ اور یہ ساری چیزیں جو آپ میں سے شیئر کر سکتے ہیں انیویز تو یہ ہے جی ہمارے ہو گئے سیڈ والے اور اب ہم نے انلوڈ کرنے فرٹلائزر والے پیلٹس اس میں میرے خیال سے ٹپر ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا دور ہی پار کرنا چاہیے تھا اور پوزیشن بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے ٹپر کی پار کرنے کی ہماری تو یہ تھوڑا سا پرابلم ہے ویسے تو ہم نے انلوڈ کرنا ہے تو کوئی اتنی بڑی مطلب کہ یہ بات نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر تھوڑا سام بہتر طریقے سے اس کو پار کر دیتے تو ہمیں تھوڑی سی آسانی جو ہے وہ ہو جانی تھی ان کو اٹھا کے اور پھر انلوڈ کرنے میں تو ابھی یہ پتہ نہیں کدھر جائیں گے میں بھی یہ جو دو بڑے پیچھے ڈرام ہیں یہاں پہ یہ ہوں گے جی انلوڈ فرٹلائزر یہاں پہ جائے گا یہاں پہ جائے گا لیکن اس کا جو ہے وہ کیپ اوپن نہیں ہوئے فور سم ریزن اب پتہ نہیں کیوں وہ اوپن نہیں ہوئے اس کی کیپس ہیں جائے ہمیں کر لینے چاہئے کتنا عریش گیمپلئے کر رہے ہیں تو جو ruim تو یہ cover تو اس کے دوسری آہ open ہو رہے ہیں اس کے تو open ہی نہیں ہو رہے اور ایک ہی کی ہے میں بھی شاید یہ open نہیں ہوتے بس ایسے اس میں جو ہے وہ جیسے تیسے کر کے آپ unload جو ہے وہ چیزیں کر سکتے ہیں ان کو آپ cover وغیرہ ان کا open نہیں کر سکتے لو جی تو یہ unload ہو رہا ہے مجھے ایک منٹ کے لئے لگا تھا کہ یہ ہمارا سیڈر جو ہے وہ فول ہو چکا ہے جتنا اس میں میکسیمم ڈلتا ہے فرڈلیزر اتنا ڈل چکا ہے لیکن آئی وز رونگ اور یہ کوئی عجیب سسٹم تھا گلیچ آیا ہوا تھا یہاں پہ تو ابھی ہم یہ ٹریلر جو ہے وہ سائیڈ پہ کرتے ہیں پہلے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہاں پہ پلانٹنگ کا اپنا پروسس شروع کرتے ہیں اور باقی پلانٹنگ کا پروسس تو آپ نے دیکھ ہی رکھا ہے تو most likely میں آپ کو شاید پورا نہیں دکھاؤں گا ٹھیک ہے اور لیکن یاس پہلے یہ والا ٹپ پر جو ہے ہم یہاں سے موک کر لیتے ہیں and here we go یہاں پہ فلاحال یہی پہ کڑا کر دیتے اس کو ٹھوک کے جو ہے وہ اس کو سائیڈ پہ کیا ہے anyways so let's go جی اور یہاں پہ ہم یہ سیکٹ کر لیا لائن سیڈ ہم نے پلانٹ کرنا ہے میں نے آپ سے پہلی جو ہے وہ بول دیا تھا ٹھیک ہے یہ والی کروپ ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ پلانٹ کرنے جا رہے ہیں it's a new crop is map میں یہ جو ہے وہ ایک new crop ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ we will give this crop attract کیونکہ اس کی ویلی ہونا باقی جتنی بھی new crops ہیں ہن سے تھوڑی سی اس کی ویلی جو ہے وہ بتر ہے تو hopefully ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا اچھا profit جو ہے وہ مل جائے گا اس crop سے ٹھیک ہے اور یہ اچھے سے مطلب کہ ابھی ہم پلانٹ کریں گے اس پورے فیلڈ میں فیلڈ بھی significantly بڑا ہی ہے تو اس بار جو ہے ابھی کیونکہ ہم نے سیزن سے start کیا اور ساری growth کو ہم monitor کر رہے ہیں تو سارے کے سارے فیلڈ جو ہے وہ ہمارے اپنے ہی control میں ہے تو اس بار فیلڈ جو ہے نا جو وہ سارے اچھے سے fertilize ہوں گے ان میں weeds نہیں ہوں گی ان کو لائی ملا ہوا ہوگا وہ upload ہوں گے ٹھیک ہے ساری requirements جو ہے وہ پورے ہوں گی تو اس بار جو ہے وہ ہمیں yield کو لے کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ بھئی یلڈ کام نکل آیا اتنی ساری اتنا hectare کا ہم نے area harvest کیا prop اتنے نہیں نکلی ٹھیک ہے تو یہ ساری problems جو ہے نا یہ ہماری اس بار جو ہے وہ ختم ہونے والی ہیں because اس بار ہم شروع سے لے کے اب تک جو ہے وہ جو بھی ہمارے field work ہے وہ سب ہم نے ہی manage کی ہے ٹھیک ہے تو اس بار امید تو ہے کہ تھوڑا سا بہتر experience رہے گا ہمارا harvesting کو لے کے باقی harvesting کا بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک ہی season میں ہم ساری harvest نہیں کر پائیں گے crops ابھی کچھ crops ہیں جو کہ ہم summer میں plant کریں گے کیونکہ ابھی ان کا temperature نہیں آیا ٹھیک ہے تو ان کو ابھی ہم summer پر plant کریں گے تو پھر harvesting بھی ان کی جو ہے وہ early winter میں ہوگی یا late autumn میں ہوگی تو سیزنز موڈ کا یہی system مجھے سب سے اچھا لگا ہے کہ it is the best ٹھیک ہے اور آپ کو ایک totally different قسم کا gameplay جو ہے وہ experience ملتا ہے تو تھوڑی سی جو base game ہے اس سے کافی زیادہ جو ہے وہ آپ کو different game لگنے لگ جاتی ہے اکدم سے ایک چھوٹا سا mood ہے لیکن آپ کی game جو ہے وہ کتنی زیادہ change ہو جاتے اس چھوٹے سے mood سے میں بھی نہ نو یا دس ایم بھی اس mood کا total size ہوگا لیکن totally آپ کا جو ہے وہ پورے کا پورا as a whole gameplay experience جو ہے وہ سارے کا سارا اس mood کے ساتھ جو ہے وہ change ہو جاتا ہے anyways i just hope کہ آپ کو آج کا gameplay بھی باقی gameplays کی طرح پسند آیا ہوگا اب بیچ بیچ میں definitely جب میرے میں بہت زیادہ کسی چیز کو ڈلب کے یا کیا بولتا ہے دلچسپی سے کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں تو میری یا نا commentary سے بالکل ہی attention جو ہے وہ فتم ہو جاتی ہے تو میں multitasking نہیں ہوں اتنا زیادہ ٹھیک ہے اور ایک time پہ تقریباً ایک ہی کام جو ہے وہ کر پاتا ہوں اچھے سے تو اس وجہ سے جو ہے وہ commentary کے اوپر focus نہیں رہتا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو کمنٹری جو ہے وہ آج کی gameplay میں تھوڑی سی ڈھیلی ڈھالی لگے anyways تو hopefully that will improve in future اور future ہمام اس چیز کو بھی جو ہے وہ improve کر لیں گے تو i just hope کہ آپ کو gameplays send آیا ہوگا بہت شکریہ ان لوگوں کا جو چینل کے comment section میں اپنی suggestions جو ہے وہ share کرتے رہتے ہیں آپ کی suggestion سے جو ہے وہ ایک نئی سوچ کا غاز ہوتا ہے کچھ different جو ہے وہ سوچنے کا موقع ملتا ہے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ جائے وہ اپنی suggestions اپنا قیمتی ٹائم نکال کے اس چینل سے لئے اپنی suggestions جو ہے وہ comment section میں share کر سکتے ہیں بالخصوص رسل کوحلون صاحب آپ کا بہت شکریہ regularly commit کرتے ہیں چینل پہ اور اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو regularly commit کرتے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ ان سب کو جو ہے وہ one by one ان کو جو ہے وہ shout out دیا جائے because these guys really deserve this thing anyways ملتا ہوں آپ سے اگلی وڈیو میں تب تک کے لئے bye bye